ہیلو خوش آمدید میں مسود راجہ ارز کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو میری پاکستان کے سیاسی صورتحال کے بارے میں میرے خیالات کی سیریز میں ایک ویڈیو ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ میری کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ کسی قسم کا نہ تو کوئی رابطہ ہے نہ کوئی وفاداری ہے سیاسی طور پہ آپ کو میری ویڈیو سے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں سوشلسٹ ہوں لیفٹسٹ ہوں تو ابھی میں نے ایک شو دیکھا ٹی وی پہ جس میں صحافی عبرار خالد کا انٹرویو تھا توشہ خانہ کیس کے بارے میں اور انہوں نے جو اپنی سٹوری کے بارے میں جو حقائق پیش کیے کافی سوچنے کی باتیں میرے ذہن میں آئیں اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو اٹلیسٹ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے نا اہل قرار دے دیا ہے اس چیز پہ نہیں کہ انہوں نے توفے بیچ دیے بلکہ اس چیز پہ کہ انہوں نے جس قیمت پہ بیچے اس کی ریپورٹنگ الیکشن کمیشن کو نہیں دی جو کہ پاکستان کا قانون ہے کہ آپ کو اپنے ایس ایس ڈیکلیئر کرنے پڑتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے پاس ان کا لکھا ہوا ثبوت تو ہوگا آپ افٹرال آپ اتنے بڑے لیڈر کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں لیکن مجھے جو سب سے اہم بات اس میں یہ لگتی ہے کہ جو عبرار خالد صاحب کا کام ہے اور ان کی اوپر جس طرح کے ٹوٹر پہ اور ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے ان کو حراسان کیا گیا اور کیا گیا جا رہا ہے یہ اس شخص کی عظمت کی نشانی ہے کیا ہے بچارہ نوز کی نوکری ہے غریب صحافی ہے لفافے والا بھی نہیں ہیں ایک سٹوری کے پیشے پڑ گیا وہ سٹوری کی اہمیت کیا ہے اور انہوں نے سنٹرویو میں بڑا کلیر کر دیا مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ قانون یو کین ریٹین جو آپ کو توفے دیئے گئے تو جیسے آپ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ میرے اپنے دوست بھی کہ زرداری نے قڑی رکھ لی فلانے نے اے رکھ لیا ان کی اوپر کیوں نہیں ہے سب زرداری کی اوپر ایک کیس تو ہے فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے کم قیمت پہ جو توفے ان کو دیئے گئے تھے وہ حکومت سے خرید کے خود رکھ لیے وہ بھی غلط ہے عمران خان صاحب نے وہ توفے ریٹین نہیں کیے ان کو کم قیمت پہ خریدا اور بازار میں بیچ دیا اور منافع پاکٹ کر لیا that is a fact اس کو آپ ادھر سے گھماؤ ادھر سے گھماؤ سازش ہو گئی یہ وہ that is a fact اب اس کی امیت کیا ہے اس کی امیت یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو پچھلے دس سال سے نعرے لگا رہا ہے کہ میں کاروبار نہیں کروں گا میں corrupt نہیں ہوں corruptions کی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی اس کی ایک قسم ہے اور میرے you know I'm a public scholar میرا تو ایمان اس چیز میں ہے کہ کوئی ایک شخص کبھی بھی آج کی دنیا میں یہ claim نہیں کر سکتا کہ میں ایک پوری قوم کا صرف میں ہی ہوں جو ان کے مسائل حال کر سکتا no that is an extreme form of hubris اور یہ کہنا کہ جی میرے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا وہ چل رہا ہے چل رہا تھا چلتا رہے گا کہ ملک خالی سیاسی لیڈروں کے اوپر تو نہیں چلتے لیکن اس پورے کیس کی اہمیت یہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں they can destroy your life they can destroy your careers کیا یہ رکھ کے تھوڑا سوچیں گے اور اپنے طریقے کار کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا کیا یہ وہی game کھیلتے رہیں گے کہ ہم نے چھوڑینے کی باقی سب چھوڑ ہیں اس طریقے سے تو سیاست نہیں ہوتی نا لیکن مجھے سب سے زیادہ جو میں جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی وہ عبرار خالد کی محنت اور اس کی آپ دیکھ لو کہ جرت کی بات ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود وہ اس سٹوری کے پیچھے ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پریشر ہے بہت کم لوگ زندگی میں اتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ جائیں وہ اپنا انٹریس دیکھتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس دو راستیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کے پیچھے پڑ جاؤ ٹوٹر پہ ہر جگہ پہ اس کی زندگی حرام کر دو اس سے آپ کا کوئی مقصد حال نہیں ہوگا بکز اس نے آپ کو دکھا دی ہے پچھلے تین چار سال میں کہ اس کو آپ نوکریوں سے نکلوا دو اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے سوچو کسی بھی لیڈر کا سیاسی یا کوئی بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول دے تو آپ اس کو سچ بنا دیں نہیں فیادت جو ہے سیاسی اور دوسری اس میں میرا آپ کا اور سب لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ خالی آنکھیں بند کر کے ایک بندے کی پیچھے چلتے رہو نہیں ہمارا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ کیا اور یہ آپ نے امریکہ سے نہیں سیکھنا کینیڈا سے نہیں سیکھنا یہ اگر آپ اسلامی کے ہسٹری میں جائیں تو جو آپ نے اسلامی کے لیڈرشپ وہ عورت جو کھڑی ہوئی جس نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ تم نے کھبا پہنی ہوئی یہ تو دو چادروں سے بنی ہے تمہارا حصہ ایک چادر تھا دوسری کہاں سے آئی تو آپ یہ زلفی بخاری اور یہ باتی سارے لوٹے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں کیا ان میں اتنی حمد ہے کہ ایک ٹرائیویٹ میٹنگ میں اٹلیسٹ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں ہمیں بتاؤ کس طریقے سے کس نے آپ کو کیا توفہ دیا کیسے بیچا گیا اور دو یو ہے کھرش کو آؤٹن پابلک اور کہ میرے سے غلطی ہوئی ای میڈا مستک ایم رانگ ایم رانگ ایم رانگ ایم رانگ ایم رانگ پی دا پولیٹیکل پرائیس ایم رانگ ایم رانگ لیڈری تو یہ ہے نا کہ آپ ذمہ داری لو یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر بہتان لگاتے رہو کہ جی ساڑی غلطی نہیں ہے کہ باقی سارے چوٹ بول رہے ہیں یا ہم نے خالی نہیں کیا باقیوں نے بھی کیا that's the argument that زرداری used to make کہ میرے اوپر چوری کا الزام کیوں لگا رہے ہو پاکی صاحب سیاستان بھی تو ایسے ہیں اگر امران خان نے وہ والا argument استعمال کرنا ہے کہ باقی صاحب بھی چور ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے اس دلیل کی اس argument کی تو بہرحال کم از کم میں جو ہے جو بھی میری چھوٹی سی حیثیت ہے اس دنیا میں اور مجھے اب بھی پاکستان میں بوٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے میں اس صحافی کو عبرار خالد صاحب کو جو نا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس تمام پریشر کے باوجود اتنی زیادہ خوبتیں جو ان کے خلاف سیاسی اور ہر قسم کی استعمال کی گئی ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں یہ جرت ہے اس طرح کی ہمیں جرت چاہیے خراج چاہیے اور ہم لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے تو یہی کہنا تھا باقی اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی جو بھی سیاست ہو I love you anyway لیکن یہ عادت ڈالیے اپنے آپ کو کہ جب کوئی ممبر پہ کھڑا ہو کہ نارے مارنا شروع کر دے تو اس سے سوال پوچھیں سوال پوچھیں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ کسی کو جواب دے ہے اس دنیا میں لوگوں کو جواب دے تو یہی ایک ریکویسٹ ہے یہی ایک میری سوچ ہے بہت شکریہ stay safe اپنا خیال رکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو معافی میں نہیں مانگوں گا لیکن ٹھیک ہے آپ کو اپنی سوچ کا حق حاصل ہے مجھے اپنی سوچ کا حق حاصل ہے مقصد صرف یہ ہے کہ سچ بولا جائے ہر حالت میں جیسے بھی ہمیں اس کی سمجھ ہو بہت شکریہ خدا حافظ سلامت رہے وبہت شکریہ